ہلو اسلام علیکم جی ویلکم ایک ٹو میرے چینل تو سوری کچھ ہی نہیں ہے کہ کچھ سن پہلے میرے بال بہت زیادہ رف ڈرائی اور فریزی تھے تو مجھے کچھ اس طرح کے ہیر ماس کی تلاش تھی جو میرے بالوں کو بہت زیادہ سٹرونگ اور شائنی دیکھائے تو میں نے ہیر ماس ٹرائے کیا تو سوچا کیوں نہ آپ لوگ سے بھی ضرور شیئر کیا جائے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور کمیٹس میں اپنا ریویو ضرور شیئر کیجئے گا اس ہیر ماس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے وانل ہاف کپ آف یوگرٹ آپ اپنے بالوں کی لیند کی اکورڈنگ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں جتنے آپ کے بالوں کی لیند تھا اتنا آپ دہی استعمال کر سکتے ہیں دہی کے یہ فائد ہوتے گی ہمارے بالوں کے اندر نیچرلی طور پر شائن لاتا اور ہیر فول سے پریونٹ کرتا ایڈرخ ختم کرتا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک ڈے کی زردی انڈے کی زردی کے بینیفیٹ ہے کہ اس کے اندر وائٹ اپنے ای ہوتا ہے وائٹیم ان بھی ہوتا ہے جو ہمارے بالوں کو نارشمینت پر وائٹ کرتا ہے اور شائنینس پر فپس لے گیا تو اس کے بعد ہمیں چاہیے کیسٹر آئل اس کے اندر انٹی فنگر پورپرٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے بالوں کو فنگر لگنے سے ایڈرخ سے بچاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہمارے بالوں کی جو عبورت ہوتی ہے اسے ملٹیبل ٹائم انکریسٹ کر دیتی ہیں تو انسا یہ تو اس پروڈکس انسا پروڈکس کو ہم لوگ مکس آٹ کریں گے اور مکس آٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے ان کا ایک پیسہ بنا لینا تو اب میں آتی ہوں انسا کو مکس کرنے کے بعد اور تب تک آپ میری ویڈیو کا لائک کر دیں اس کے لئے ماسک کو آپ نے پورا ایک گھنٹہ اپنے بالوں کے اندر اپلائی کر دیں آپ اپنی ڈوٹس پر نہیں لگانے سے فلند پر لگانے اگر آپ کے پاس اس طرح کی شاور کیپ ہے یا آپ کے پاس شاور کیپ نہیں ہے یا کوئی بھی شوپر لے سکتی ہے ماسک لگانے کے لئے اسی ہی ہوگا کہ جتنے بھی ہیٹ پر ڈیوز ہوگی وہ آپ کے بالوں کے اندر اچھی طرح سے ماسک کو پہنچا دے گی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیتا ویڈیو کا لائک اور چینل کو سسکرائب لائک میں کر دیں اور اپنی فرنڈ سٹا کی ویڈیو لائک میں شیئر کریں تینکیو